اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد لائک و اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی معلومات جس کے بارے میں ہر ایک انسان اور ہر ایک مسلمان ہر ایک معاشرے کے اندر وہ یہ چاہتا ہے اس کی یہ دلی عارض و تمنہ رخائش ہوتی ہے تو اس کو بتا ہو کہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ان کی قبر مبارک کس قبرستان کے انر ہے اور کہاں پر ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں ایسی شخصیات کے بارے میں معلومات کہ جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک بہت قریبی رشتہ ہے اور وہ کس قبرستان میں مدبون ہے ان کی تدفین کس قبرستان میں کی گئی جس طرح مثال کے طور پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سے وہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آج ہم یہ پہلی زوجہ محترمہ بھی ہے تو اب آیا کہ ان کی جو قبر عطر ہے وہ کس قبرستان کے اندر ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کی قبر وہ کس قبرستان کے اندر ہے اسی طرح آپ نبی کریم قاتم النبی چین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یعنی کہ حضرت عبود طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے تو ان کی قبر کس قبرستان کے اندر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ جان تھے یعنی کہ حضرت عبد المطلب جیسا کہ ہم نے جو پیچھے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام حضرت عبد المطلب یہ مشہور نام تو یہی ہے عرف عام کے اندر لیکن اصل ان کا جو نام ہے وہ شہبت الحمد نام ہے ان کی قبر اتر وہ کس جو اینا قبرستان کے اندر ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے پیارے نبی کریم قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدیں مخترمہ ہیں یعنی کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ ہم اب بتائیں گے کہ ان کی جو قبر اتر ہے وہ کس قبرستان کے اندر ہے اور پھر ساتھ میں ان کے والد مخترمہ کا نام بھی بتائیں گے یعنی کہ اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں نا کہ پیارے نبی کریم قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جانتے ان کا نام حضرت عبد المطلب تھا لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نانا جانتے ان کا کیا نام تھا تو ہم آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے نبی کریم قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا کیا نام تھا تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر یوں آیا تو جلدی سے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں بلے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو ہم چلتے ہیں جتنی بھی میں نے شخصیات کا ذکر کیا ہے ان کا جو قبرستان ہے وہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلہ کے نام سے منصوب ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور جنت المعلہ کے اندر جناب سیدنا قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبری اثر وہ بھی ادھری کہنا مدفون ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریٹے تھے ادھر قاسم وہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے اسی طرح حضرت ابو طالب جو کہ پیارے نبی کریم قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں اور حضرت علیہ وسلم کے والد محترم ہیں وہ بھی اسی قبر یعنی کہ اسی مجانہ قبرستان یعنی کہ جنت المعلہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے وہاں پر مدفون ہے اور اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے نبی کریم قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں وہ بھی اسی قبرستان یعنی کہ جنت المعلہ کے اندر مدفون ہے اور پھر پیارے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب وہ بھی اسی جنت المعلہ یعنی جو مکہ مکرمہ کے اندر قبرستان ہے وہ وہاں پر مدبون ہے تو آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیارے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا جاندے ان کا نام وہاں تھا یعنی کہ حضرت آمنہ بنت وہاں تو آپ کو اس ویڈیو کے درے یہ بھی پتا چل گیا کہ پیارے نبی کریم خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصفت رکھنے والے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی قبریں کہاں پر ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو پیارے نبی کریم خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جاندے کا بھی پتا چل گیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر اسی طرح آپ ہمارے چینل کا ویزر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پر بہت دست اسلائی معلوماتی اور رضائے پر لی ویڈیو ملیں گے ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ